بسم اللہ الرحمن الرحیم مینجمنٹ سے اس کو ڈزائن کروا لیا جائے جب تک آپ دوستوں کا بھائیوں کا شرکت نہیں ہوتا تو پروپر اس ایونٹ کو چار چاند نہیں لگتے تو اون بہاف پیلکن بیلڈرز اینڈ پروپٹی مینجمنٹ اینڈ ملک ذرفکار صاحب میں تمام لوگوں کو خوش حاکدیر کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کو چار چاند لگائے ہیں میرا نام جہان زیب خان ہے ہم ان لوگ پیلکن مال کے کنسلٹنٹ ہیں اور اون بہاف ایونیو مارکیٹنگ میں آپ کو پیلکن مال کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا کہ سب سے پہلے ایک نام آتا ہوگا کہ مال کا نام پیلکن مال کیوں گفتا گیا ہے تو اس کے بارے میں رہان صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ پیلکن ایک برڈ کا نام ہے ایک پرندے کا نام ہے اور اس کی جو خصوص بیادتی وہ بھی انہوں نے آپ کے سامنے رکھی بلکل سیم اسی طرح ملک زلفقار صاحب کی قیادت میں جو یہاں کے انویسٹر ہوں گے جو یہاں کے سرمایہ کار ہوں گے ان لوگوں کو ایک پروپر شنٹر دیا جائے گا ان کی انویسمنٹ کو پروپر تحفظ دیا جائے گا اور ان کی انویسمنٹ کو ملٹیپلائے کرنے اور ان کو ایک اچھا ریٹرن دینے کے لیے ملک صاحب ہر وقت آپ کے شانہ مشانہ اور آپ کے ساتھ ہوں گے ملک صاحب کی سپر ویژن کے اندر آپ لوگوں کی انویسمنٹ یہاں پر ہنڈر پرسنٹ سکیور ہے اور ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ ہم آپ کو گرنٹی کرتے ہیں کہ ان فیوچر وہ ملٹیپلائے ہوگی جی پیلیکن مال کی ایلیویشن جو ہے وہ ایک بہت ہی ویل نونڈ آرکیٹیک نے ڈیزائن کی ہے اور اس کا ڈیزائن ملک صاحب پہلے بھی مال انڈسٹری سے کافی ان کی ببستی ہے مال انڈسٹری کے اندر کاروبار کر رہے ہیں جی جو کہ لاہور میں ایک بہت اچھا فلیکسی پروجیکٹ ہے ہمارا فوٹر سکیور وال اس میں بھی ملک صاحب عیدے ڈیریکٹر کام کر رہے ہیں جی اس کا ڈیزائن بھی جو ہے ایک لاہور کے بہت ویل نونڈ آرکیٹیک نے کیا ہے اس پروجیکٹ یہ ساڑھے دس کنال کے اوپر محیط ہے یہ پروجیکٹ اور سولہ منزلہ بٹنے یہ بار رہی ہے جس میں بیسمنٹ میں ٹوٹلی پارکنگ ہے اس کے بعد پانچ فلور اس کے جو ہیں لور گراؤنڈ، گراؤنڈ، فرس، سیکنڈ اور تھرڈ یہ ریٹیل کے فلور ہیں جس کے اوپر میں تمام نیشنل اور ملٹی نیشنل برینڈز ہوں گے وہ اپنے آوٹلٹ بنائیں گے اب آپ کو شاپنگ مال کرنے کے لیے منتان، لاہور یا کنی اور آوٹسائیڈ نہیں جانا پڑے گا آپ کی ضرورت کی ہر چیز اس مال میں اویلیبل ہوگی ہر اچھے سے اچھا نیشنل لیول کا اور ملٹی نیشنل لیول کا جو برینڈ ہے وہ اس مال میں اویلیبل ہوگا جی اس کے بعد اسی کے فورت فلور کے اوپر ایک بہترین اور ہائی سٹنڈرڈ فورڈ کوڈ ریزائن کیا گیا ہے جس میں تمام آپ کو فورز کی برائیٹی جو ہے وہ اویلیبل ہوگی جس میں آپ کا فاس فورڈ، پیزہ، دیسی فورڈ اور آل آور کافی شاپس وغیرہ اویلیبل ہوگی بچوں کے لیے بہت اچھا اس کے اندر جوائیل ایڈ رائیر کیا گیا ہے جس میں ایکس دی رائیرز اس کے علاوہ انڈور آؤٹڈور گینز دکھی گئی ہیں جم کا اس میں بندوبست کیا گیا ہے اس کے اندر سویمنگ پول کا بھی بہت اچھا ایک بندوبست کیا گیا ہے باقی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں کہ اس میں بھاول پور کی سرزمیر کے اوپر پہلا فور سٹار ہوتل بھی لانچ کرنے ہم جا رہے ہیں پہلا فور سٹار ہوتل بھی ہم اس کے اندر لانچ کرنے جا رہے ہیں اس وقت تین بڑی چینز ہیں جن کے ساتھ ہماری جو ایم ایو کے لیے ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہیں جس میں سویس انٹرنیشنل ہے نمبر ون نمبر ٹو رمادہ ہے نمبر تھری آواری ہوتل ہے جی انشاءاللہ کمینگ ڈیز کے اندر کمینگ ڈیز کے اندر آپ کو ان ہوتلز میں سے ایک ہوتل کی پبلیسٹی سائٹ کے اوپر اور اوورائل شیئر کے اوپر آپ کو پروپر اس کو ایڈورٹائزمنٹ کر دیا جائے گا جی جو کہ بہاول پور کے لوگوں کے لیے کسی فخر سے کام نہیں ہے بی اچھے بہاول پور کے اندر جس لوکیشن کے اوپر یہ پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے ہم سب لوگ اگر دیکھیں تو ہم بھی اگر اپنے گھر کا پلائل کریں تو ہماری سب سب ٹاپ ورائیٹی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لوکیشن ہم پلوٹ بائی کرنے سے پہلے لوکیشن کا ایڈیا لگاتے کہ لوکیشن اچھی ہو فیسنگ پارک ہو مین روڈ پہ ہو جی تو اس تمام چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس پلوٹ اس پروجیکٹ کے لیے پلوٹ جو ڈیزائن گیا جو فائنلائز کیا گیا ہے وہ ایک سینٹرل لوکیشن کے اوپر کیا گیا ہے ایک رف آئیڈیا کے مطابق اس وقت ڈی اچھے کے میپ کے اوپر تقریبا پچیس ہزار پلوٹ ہیں جی اور جو ایک سپینشن پلان ہے فیوچر کا اس کو اگر ڈالا جائے تو پچاس ہزار کے قریب اس کے اندر پلوٹس ہوں گے تو پچاس ہزار پلوٹس کی ٹرانسفر ان فرنٹ آف دس مال ڈی اچھے کے آفیس میں ہوا کرے گے جی انشاءاللہ اس کے اندر جو کراؤڈ ہوگا وہ ایک مدب انکاؤنٹیبل کراؤڈ ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے جی اس کے اندر اس کے بعد ایک چیز اور جو میں آپ کو بتانا چلتا ہوں کہ یہاں پر آپ کی انویسمنٹ ملٹیپلائے تو ہوگی ہوگی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اندیوزر ہوں گے جو اس پروپٹی کو ریٹین کریں گے ان کو کل کو ایک اچھا رنٹل ریٹن بھی پروائیڈ کیا جائے گا ہم لوگ ایسا نہیں ہیں کہ ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں کہ یہ پرجیکٹ بنے گا اس کے بعد ہم اس کے اوپر لیزنگ کا کام کریں گے اور برینڈز کی ورکنگ کریں گے ہم لوگوں نے آج دے فرس رائٹ ایڈا بگننگ سے برینڈز کے اوپر کام شروع کر دیا جی یہ وہ تمام برینڈز ہیں جن کے ساتھ ہماری ایو آئی سائنوں نے جا رہی ہے آج ایکسپیکشنز آف ایٹرس سائن ہوگا ایم ایو سائن ہوگا اور انشاءاللہ آج سے تین سال کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو زندگی دے ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام برینڈز جس مال کے اندر آن بورڈ ہوں گے جی جو کہ آپ سب لوگوں کا فخر ہوگا اور ان برینڈز میں تمام نیشنل اور انٹرنیشنل برینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں فوڈ کوڈ کے برینڈ نظر آ رہے ہیں اور ہر لیول کا برینڈ نظر آ رہا ہے جو کہ ہر لیول کو کیپچر کرے گا اور ہر لیول کے لیے اس کے مال کے اندر اویلیبیلٹی آف آئیٹمز کی جو ہے وہ آویلیبل ہوگی تو سو میں ایڈ ڈا اینڈ پھر آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو یہ ایک تحفہ جو ملک جنفکار صاحب کی طرف سے ملا ہے اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ کلیپنگ ہو جئے تینکیو سو بچ